رب کسے نو دکھ نہیں دیندہ دکھی ہونے اپنے کارن اپنیا پولان دے کارن بچے نو کون دکھ دیندہ ماں دے کارن پتر قدی آج تک دکھی نہیں ہو یا دکھی ہوندہ اپنے کارن باپ دے کارن کو بچہ دکھی نہیں ہوندہ اپنیا پولان دے کارن ہوندہ وہ دے دیال ہے علیہ شبت سنسکر تا ہے پشیدتا رہا ہے کہا رہا کہندہ نو دیال دا کارا ہے اس میں چون تو نکل دی دیال سب جی تیرے دیالہ اپنے پگت کریں پت پالا فرق سمجھ لینا روٹی تے ہر ناکشنو ہی دیندہ پکھا ہر ناکشنو ہی نہیں مری ہے جس دن مریہ اس دن میں کھاو کہیں مری ہے پکھا نہیں گیا اگر بار بچ روٹی تے پاپیاں نو ہی دیندہ دین دیال دیالے دن دوکھن دیکھتا ہے پر دیت نہ ہارے دیندہ پر رکھیا پگتان دی ہوندی راکشنو ہی نہیں ہر ناکش دوشت ہر ماریا پرالات درائیا تار دے راکشنو تار دے پگتانو راکشتے کیتی دفل پہن دے جو کرنا ہے ہر ناکشنو دکھ پائے اپنے کا ہر ناکش مریے اپنے کا پرالات مرائے سب جی تیرے دیالہ اپنے پھگت کریں پت پالا پگتان دی پت پالنا کرنے اشرج تیری بڑی آئے پڑن لگے ہیں اتیان رکھنا ہے ایڈا تھوڑا جا وقت کر کے اشرج اشرج ہے تیری مہمہ غسمات میں چلے جانے ہیں جاڑی سمجھینا جایا دنیا دی بڑی آئی دا مل ہون جی کسی دا کار وڈا نا محل ورگاہ خیس کر کے وڑی آئی ہے تیوڑی آئی دا مل پہ سکتا ہے کیونکہ کار خریدیا جا سکتا ہے وڑی آئی کننک دیئے پر دا مل پہ جائے گا ہے کسی دی مہنگی کار کر کے وڑی آئی ہو دا مل پہ سکتا ہے پر نام کر کے جاڑی بڑی آئی ہے اس تب مل کوئی نہیں کیونکہ نام خریدیا نہیں جانتا نام بیچیا جانتا ہے نہ خریدیا جانتا ہے اس جگ میں شعبہ نام کی ون نام ہے شعب نہ ہوئے مایہ کی شعبہ چار دے ہڑے جاندی بلم نہ ہوئے نام دی میں مہمہ نام دی شعبہ اشرج تیری بڑی آئی اشرج ہے تیری بڑی آئی نت نانک نام دے آئی صاحب کہندے نے سیوک کی کم کر دا ہے فکر تو ساری اس دے مکا دیتے تو اس دے سر دے ہاتھ رکھ دیتا ساری چنتہ مک گئی چنتہ چنتہ سگلی گئی اس دی چنتہ مک گئی تو تیری نت پرماتما دا نام دے آئی گرو دے روڑا ہے تو انہوں نشجنت کر دے ہوئے نر پہ کر دے ہوئے تو اڈا در مکا دے ہوئے تو اڈا ویر مکا دے ہوئے تاں کی پرماتما مجھے گورپ وچے قدی ایسا سی اج نہیں بہت کچھ سو سال پہلے کے جدہ مرودیاں نو مرودی سزا دیندے سننا لطن باوانو رسے بن کے نا تی چار کوڑے واقع واقع جیو دینے انہوں نے کھچ دے رہا آنگ آنگ واقع ہو جاندے سن کھچائی کرنے بندے دی کھچائی واقعی ہو رہی ایک واشنا ایدھر کھچ دی ہے ایک ایدھر کھچ دی ہے ایدھر ایک ایدھر چار سپیروں بندہ تنے آبے انہوں نے ویلا ہوئے تے بندہ آبے اقبال نے سچ کے حاصل ایک تھا تے کہند ہے خدا میں تیری آواز سننا تُو میں نو آوازہ مار رہے ہیں میرے والیا میرے والیا باگے بہشت سے مجھے حکمیں سفر دیا تھا کہوں اب کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کرتوں تے ویلا ہوا کا تیامہ انہیں نیا چنتا انہیں دکھ انہیں کلیش بندہ ویلا ہوئے انجتے ویلا ہونا ہی نہ دکھ مکن نہ کلیش مکن کوئی نہ کوئی چنتا نا ہی ہاں ویلا ہو جائے گا کہ ساہب دا من من جائے اس ویچے میں کرتا نہیں جیس پاسیوں کم کر دیں ویلے ہونا تے گھر ایک کیجے میں بانی دا تواڑے سامنے رکھ دیا کرتا پانے شڑ دیو تے اوس دے چرنی لکے اکھو جی جنت تیرے تارے پربڑڈوری ہاتھ تمہارے جے کرابہ سو کرنا نان کداس تیری شک کروان والا تمہیں تیری پنڈ تینوں دیتی میں پارتلے کیوں مرنے سیوکر پرپور جگ جگ واہ گرو تیرے سب سب تا بڑا دکھ ہے میرے صدقہ پھر جتھے نقصان ہوندہ فیدہ ہوندہ کہنے میرے صدقہ بڑا خوش نقصان ہوندہ پھر وہ بھی تیرے صدقہ پھر ہوندہ میرے صدقہ نہیں بندے نہ کچھ لے کے آیاں تے نہ لے کے جائیں گا کس نو نقصان کہنے صاحب دے نال جڑ جا یقین گیا نا جنہ چنتہ کیتی ہو تو پرواردی روٹی بھی نکوری کر ساتھ پر جنہ نے پروسہ رکھیا انہ پیچھے جگت سارا کھا رہی تنہ پیچھے جگت کھا با کنچے پو گئی انہ پیارہ رب انہاں جو گئی انہ دے پیچھے تنہ پیچھے ہوند کھائے گنے رہی گرو دا رول ہے سنسار وچے جو بینٹی کیتی سانو نشجند کر دے آوے گا سامنے لوگ ترجمہ کے ڈباؤں کے نہیں آوے گا کروت ترجمہ کے ڈباؤں کے نہیں یہ دوں سوچیے تو ہو جائیے گرو نے دیتا شبت کے ہر صورت جاگ جاو اتھیک بینٹی کران خاص برا ہے گرمت دائنو تیانچے رکھنا جنن وسی کہنے کام کرود لو مہمکاری حاملہ قدوں کر دینے جدو اسی کافولا ست پرشانے کے ہے جس کارچ دیوہ جاگدہ ہے کاروالا جاگدہ ہے چور تھی بچ کے نکل دا کدی نہیں آئے گا دیوہ جاگدہ پہ ہے کاروالا جاگدہ پہ ہے پیرے دا جس ولے سون جانے آج تک کرود کسے نے بیکھے ہے ایک وار ایک پروار جا بیٹھا سان تو کہہ دیتا پتنی نے جی گصہ بڑھا کرتا ہے ہنے لگا گیانی جی بہت ہوندہ ہے میں نے گلس ہو جی میں انہوں کہ ہمیں بیٹھا کار جرا ہوں ہنے کار گصہ کمی کرنے ہنے لگا انج تھوڑا ہونتا ہے ہونتے نہیں ہونہا میں کہ تھوڑا جا کر کے ہونکاو کئی گصہ کمی ہوندہ ہے کرود کمی ہوندہ ہے ہنے لگا انج نہیں ہوندہ ہنے کہہ سونہ تن تے سوندہ رات من تے جیڑا ہے پتہ نہیں یوں گا تو ستا ہو ہونے ایتھے بیٹھے بھی ہنے سپنے لے سکتے میں ہم ہی لے سکنا کہتا کر دے تسی سن دے بھی لے سکتے میں ایک سکتا نہ لے دی جب جی سا پڑھ رہے ہیں پائی گو پالا ہوسکہ نا اخیرتے آگیا ہے ستکر سنگاسم دے رہے ہیں سپنا ہاں ستکر کوڑا دے دے پتہ سکتے لے کہ ساؤں گیا میں تے تنوں سنگا سن دن لگا ساں اے من انجی کر دا جس سویلے کار والا ساؤں جان دا چور دا دا لگ جان دا گروہ نے سچیت کیتا انہیں کہا جاگ جاؤ سہب گروہ راہ صاحب پتہ آپ جاگے سن تے انہیں سانو جگا پائی نند لال جی دے ایک بچن میں آپ اپن پڑھ کے سنایا وہ کہندے نے حق پرور پرور ہندے پالن والا پھر بچن تیانل سونو حق پرور سچ حق ہے سچ پرور جہ میں کہنے ہیں غریب پرور غریبان پالن والا ساک پرور حق کیش حق کیش جنہ دا تہور تریقہ جیمن دے مریادہ سچا گر کرتا ہا سچ والے پاسے کھلون دے سچنوں پال دے نہیں چوٹنوں نہیں چوٹنوں مار دے نہیں سچنوں پال دے نہیں انہ دے جیمن دی مریادہ سچا اگے کہندے نے سلطان ہما درویش گر کرتا ہا رائے اوہ سلطان ہی نے پرناڑ درویش ہوئی ہاں جیمن برطان تبال تھوڑا جاتوڑا تہاں دواما ست گرو گرو ہر گوون صاحب جی دے پنج بیٹے تک بیٹی اسی بیٹی دا ناتے سے ویرو بھی ہے تے آسے کٹنا بھی بڑی کمال ہے کہ وڈا بیٹا جنمیاں نہ رکھے ایسے گر دیتا ماتا گنگا نے پٹ تے آتھ رکھے بدائی دیتی تے کہا رب جوڑی رلائے ایک شیطین الہور دے ہوئے آس کے کہنے لگے ماں سیس دے رب تی اک دے تی مانکے لگے کہ تے سکھیا مل جائے نا اسی اپنا لئے یہ ہے تے پرون ہتے آچی بند ہو جائے شیل وان کنیا ایک ہوو ہے کنیا بین گھر گستو کار کنیا بین کو کار کار وچ بچی ہوو ہے بچی آگے پریم آگیا بچی آگے کارچ مریادہ کوئی آگئی وڈے بابا گردتا جی چھوٹے اس تو سورج مال پھر انہی رائے بابا اٹھا لرائے گروت ایک بہادر صاحب بابا گردتا جی دے کارے گردوارہ شیش محل صاحب کیرت پر صاحب پرکاش ہوئے بڑیاں خوشیاں منائیاں گئیاں وڈہ پرا آرام رائے اسے اوپڑے اتپیر مار رہے ہیں سی گریائی گدی میں نو ملے باقی ویسائب جا دیاں پر گریائی گدی نہ دے کسی مولنال مل دی ہے نہ اپنا یادرنا گرگدی دی مریادہ بارے کیمیں مل دی ہے گوڑی راگ ویچ ایک شابت ہے گروہ صاحب نے جڑکے ہے سینہ کشوی کوکھنا ہوئے پڑھتا لنا ہوئے پرچا گر شابت سمہوت پرمان شابت ایک شپنگتی سنا دی ہے کوسکے یاد کر لیا اوہ ہے ستگر کی بڑیائی ستگر دیتے ایک گروہ نے دوسرے گروہ نے بڑیائی گرگدی دیتے ستگر کی بڑیائی ستگر دیتے تروں حکم بوجھ نشان یہ دا پاو تروں جدہ نشان ہوندہ راہ داری جس دے نادہ منی آڈر سے جس دے نادہ ہنڈے سے جس دے نادہ ڈرافٹ سے انہوں مل گئے پھر سنو ستگر کی بڑیائی ستگر دیتے تروں حکم بوجھ نشان تے پرک کیوں پہندہ نے دوجیان دا ہوں کار توڑن گئے پتییں بھا دیں جوائی سکی اگوں پر چون ٹول ڈٹھا لائے انہوں سبنا کا بھو انہوں نے دا بھو مان توڑیا تسی دے ایسی یوگی گسا نہ کرنا تسی دے ایسی یوگ نہیں ستگرہ نے بڑیائی پترانوں دین دی بجائے گرگتی تی بکشش جس دے پاگام ایسی گریائی گتی دی بکشش ہوئے دو بیٹے سنو انہوں دے اگوں مہان کار جنہ کیتے اور رنگ زیب دی نظر ادھر سی اور رنگ زیب بڑا چکرنا سی اس نے ترمدہ برکہ پہنے آسی اوک کے سواستے پہ بڑا ترمیسی نہیں کہ جنہیں میں مذہبی بندے نے مذہب دے نا تے بڑا لڑایا جا سکتا ہے انہوں کو کم لیا جا سکتا ہے تو اڑی جانکاری لی بینتی کریں ویسے میرے نالو چنگے جانکار بیٹھے ہون کے بیچے ہیں انگریزہ نے جنہوں نے جنگ سی نا اقال تک تے اپارٹ شنک روا دیتے سندگ آتا جنہوں نے بڑی انہوں نے شرد اسی پلے کے جو دیکھو جی گورے بات کروا رہے ہیں انہوں نے اس گلدہ پتہ سے ہی کہ سکھ کاؤں بڑی بہادر ہے اس ٹانگنا لے جڑنگے لڑنگے انہوں نے تو بچ کئی ڈرامیں ایسے کیتے جا کے متھے ٹیک کرنے جدوں فتح ہوگے جدوں بعد کوئی گورہ بڑی ہے جا کے کیوں جی ہوئی بھی کہندے سندہ تسی بھی رہت مریادہ پکے ہو جڑا داڑی کٹے انہوں سزایے اس لئے نہیں توڑی سکھی لے نہیں جڑا مذہب میں پکا ہوگی لڑ دا چھمگا صرف اپنے مطلب واسطے سارا کر دے رہے انہوں نے نہیں آئیسا انہوں نے فوجی داڑیاں کٹا لے ہیں میں نے یاد آئی گال سن انیس سو پنجاب مہراج پٹےالہ بیگوال پہنچیا جنہیں فوجی سنن علاقے دے سارے دے سارے اور ثابت بردیاں پا کے آگے کہن لکے ہاتھوں سکھی دا ہارا آگے یہ فوجی انہیں سکھ اس دا کارن کیسی ایک گھر برطریہ سی اور انگزیب ملنا ملانیانو نالا کے جہادہ نالا لوا کے میں اپنا راج پکا کر لماں گا اس بندے نے چار پیرے چکنے ہو کے بیکھے جتے درہ کٹ سی انہوں خطرہ پاس دا سی تو انہوں ہر بینتی کرا اور انگزیب جنہا شکی بندہ سنساورتے ہوئے باپ تے شک پہ آتی انہوں قید کر لیا اس نے باپ تا جاتے ست سال وہ دا پتر تے پوترے قید بیچے رہے باپ تے مریعہ قید تے وچ انہوں شک پہ آ گروہ ہرگو بن صاحب تے بے شک جوتی جو سماگہ جمعیت انہوں کو بہت آئے بائیس سوار ہر بیلے نال نہیں دے نہیں جنگ کر دے تے نہیں پر یہ ہو جا کسے بلے کر سکتے نہیں اس نے دلی بھولا لے گا کہ دلی کیا ہو کہنے دلی پاتشاہ آپ تے نہ گئے بٹے بیٹے نو رام رائے نو پیجے چودہ سالے دی عمر سے چودہ سال دی عمر وچی گروہ ہار رہا ہے ساب جی گروہ آئی گا دیتے بیٹھے ساب بچے دی عمر چودہ سال دا سیانہ ہو جاندے بچے جنو گرمت دیگر لے محول ویکھنو ملے سنگت ویچرے بہت کوئی سنے ہیں بہت کوئی میں چار چار سال دے بچے ویکھے جبچی صاحب یاد چار سال دی ایک بچی اور کو جاب صاحب یاد کر رہے ہیں اسی میں نے ایک شان سنایا بھی اس نے محول چنگا ملے گرمت دی سوجی آ جان دی پیجے جا انہوں گیا ایک سکھے دے کے پیجے سی کہ پیس صرف گرو نانک دا رکھنا راب دا رکھنا شبت دا رکھنا اور رنگ زیب دا پیر بلکل بانی دا پیر رکھنا یہ گلوں میں سامنے ویکھے سے کہ گرو صاحب شیطی اٹھے گوڑے تے چوٹ لگ گئی سکھا نے کہا مہارات شیطی کیوں کہتی کہنے لگے سنو جو سکھے گرو بانی پیر کرا ہے بچے انتہان دین یوگ نے یوگ یک یتا پدان کرن دی لوڈ نہیں گرو بانی دا پیر کرنا جو سکھے گرو بانی پیر کرے بین پریاس پہ ساگر تر بینہ کسے یتن تو پہ ساگر تر جائے گئے پر جن پہ عدب نہ بانی دھارا جانو سو سکھ نہیں ہمارا جس نے بانی دا عدر عدب نہیں کیتا ساڑ کوئی سکھ نہیں میرا اس دا کوئی واہ نہیں اور رنگ زیب تو ڈرنا نہیں گرمت سے دانت جا کے سمجھاؤنے گرو نان قدیب دا مت کی گرو نان قدیب دا ترم کی سمجھاؤنہ گیار ہم عدر مان ملے اتھے ایک بینٹی بور میں کرنے بڑی سیدانت اور بہت بری لطیف جس جس بندے سنسار مجھ عدر دا فکر کیتا وہ دول گیا وہ دا من ثابت نہیں رہ سکے ہمیں پھر دور جس نے عدر دا فکر کیتا عدر دا فکر بلکل نہ کرو فکر کرنا تھی اناند دا کرو جس نے اناند دا فکر کیتا نا اوہ تھی اڈول رہا پر جس نے عدر دا سنمان نو خطر نہ پہ جا میرے عدر نو فکر نہ خطر نہ پہ جا اوہ بندہ ڈول گئے فکر پہ گیا کہ رنگ زیب جڑا سنمان کر دا بنیا کے میں رہی یہ نہیں تھیان کیتا کہ میری سکھی نو کتے خطر نہ پہ جائے میرے صدق نو نہ پہ جائے پروس نو نہ پہ جائے سیادر سنمان دی چاہی دا اوہ سیادر سنمان بہت بہت تھیان نہ زیادہ دے ہو جس سیادر سنمان کر سکھی نو خطر پہ جائے میرے صدق نو خطر پہ جائے پروس دول جائے انہیں چنتہ لگ گئی رنگ زیب نو بہت ساخین ایک دن جدو انہ نے بانی دی پنگتی بول دیتی انہیں حرانی دی گل لے کہ بانی دیا پنگتی رنگ زیب نو آوندیاں سن آوندیاں سن یہ راز میرے تھی اس دن کھلے جدو میں پڑھے آ کہ رنگ زیب بچپنا گزرے پڑھے آ تلیم سلطان پور پنجاب دی گرو کر دی میں بانی دی پرچار بہت سی دوسرے ترمد سلطان پور رہ دیا انہیں بانی دیا پنگتی آ دیا تک پہنچ گئی یاد سن ایک دن دی دروار چین دوسرے فقیر نو گدی دیتی سیلی ٹوپی انہیں پنگتی پڑھ دی تک اہن لگے ہوتے چوہ اپنے آپ جوگہ نہیں سی لیکنو شاج بن لیا ہوتے اپنے آپ جوگہ نہیں سی پکھنڈی نال پنگتی پڑھی کل ہاں دین دے باولے لین دے وڈے نلاج چوہ کھڑنا ماوائی تکل بن شاج گرو نان کدے پاتشاہ دے بچے نینو یاد سکت جدو کہہ دیتا کہہ مٹی مسلمان کی پیڑے پائکوں میں آر گال بڑی سپیش سی کہ تے اینی گال کہہ دیندہ روز کتھا سننو مالا سی کرنو مالا سی کہ گرو صاحب کہہ رہے بادشاہ عملہ نال نبیڑے ہونے نی کرما نال نبیڑا ہونے دبن ساڑھن نال کچھ نہیں بڑ بڑ نہ تے دبن نال مکت ہوند نہ ات مٹی سامن مالی گال ایک دج ایک دب یا ایک کتے کھا بانی دو پانی بیٹی سٹی پارسی خود رکھ دیں پنکھی کھا جان دیں کوئی دبا دیں کوئی جل پروا کر دیں کوئی جلون نال نستارہ ہو جائے گا بلکل نستارہ ہو گئے گا سیب جی کہندے نے کرمی کرمی ہوئے بیچار سچا آپ سچا دربا کچھ پکائی اتھے پائے نانک گیاں جا پہ جائے گرو جستی بان پھر لگے سچیار ہو جا بے رے رے ترگا کہے نکو آؤ بیٹھے شب دے سنمان انہوں ملے گا جنہ در لیکھ ساف میرا گرو درویش ہوئی ہے سکھیات پوری دیتی سی پر کو لیلو بتا درویش کون ہون دا گرمت درویش کون پھر بڑھ دیا سلطان ہما درویش گر کرتا ہر رائے اتیان نال بچن سن فقیر درویش جو چونکی داری کر دائے کہ منج کچھ برا بشار نہ جائے جڑ بشار اک وری منج آگیا وہ دوبارہ آئے گئے تیجی وری آئے گا بار بار آئے گا پھر توارے کلوں کم ہو جائے گا یہ دیکھ لینا پچھلے جیمن نو دیکھ لینا کہ جڑ بشار بار بار آئے کم اسی کر دیتا جڑ بشار آیا بشار آنڈی آئیں جیڑا چونکی دار جی سم انہیں کھلوتا تیجی روک دے بے گا جی درویش ہے سچا کوئی مندہ بشار آیا انہیں کہنا نہیں یہ تیرا پرویش نہیں جی میں کوئی آیا سگر تما کو اتے کیا کھو کہ پائی نا بس تو اندر نہیں جا سکتی شراب اندر نہیں جا سکتا کیا میرے اندر پرویش درویش 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 منو سمجھون دا رہے منو سمجھون کچھ پنگتیاں پڑھا نان من سمجھا گر شبد صلاح من کی سمجھون ای من پیار من سمجھا اپنے اے من پیار یا تو صدا سچ سمال ایک کٹم تجھے دیکھ چلے نا تیرے نال رہے پروار وچ من نال آئی کہند ایک کٹم تجھے دیکھ چلے نا سات تیرے چلے نا تیس نال کیوں چت لائی ایسا کم مول نا کی چی جتی اند پچھ ہوتا یا من نا سمجھاؤنا پورے پورے روڑے سلوک ڈکھنے مہلہ پنجبہ پورے پورے دارت پولے روڑے دارت روح آتما پورے پورے روڑے سیم اندے آلق سمردیں آلق کرنے متد پہی چرانیاں فرکڑو آوے روت قدوں روت آوے گے ہن کیون یاد کردہ دل نا دل نو سید دیتی بادشاہ ہی بادشاہ کندہ پربند کرنا کہ کوئی پکھانا میرے راج سمجھ کوئی بیمار نہ ہو درویش ہو جی کوئی نہیں مل جی دل دی راکھی کر سکے جس ون رائے جس ون رائے لم دیش دا سی تت ساد ویش 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 چا آیا کرے گا چوریاں کرنا جی بان کٹنا درویش بن کے بیٹھا درویش بنے تی اپنے دل دی راکھی کرنا سچا سکھ دی راکھی کرنا راہ 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 پادشاہ تس تس ایتھے تک پربند کہتا کہ اینا چنگ آش ڈالیا دعا کھانا اس میں ہندوستان وچ کوئی نہیں ایک ساکھی تس پڑ دیو اوپر کے شک موک جائے گئے اور رنگ زیب ایڈہ ظالم سی سکھ پران دار شکون شیر دی مشدہ وال لہکہ کتر کے دی انہو کھوا دیتا یہ بڑا خطر نہ آگا وال تی بیسے کوئی بھی ہے پر روم ایسا اندر چلا جائے نکل نہ مشکل اندران جو نقص پہ گیا ویدہ نے کہہ دیتا کہ خاص ایک ہرڈ تی لاؤ مل جائے یہ دی نال علاج ہو سکتا لبی آپ کی تی نال لبی گروہ صاحب جی نو پتا لگ گا ایتھے بھی آئے بندے انہ نے دے دیتا امول چیز جان سا دار اشکور راجی گروہ کردہ صدا واسط مرید بنیا رہا اے نا دے کارن میری جان بن وہ پورے بادشاہ سن دروی سن بچے نو پوری مت دے کے پیجے لیکن ایک گلول تیان دینا کبیر سچا ست گروہ کیا کرے جو سکھا میں چوک اندھے ایک نہ لگ یا بانس بجائی فو رام رائے بل زیادہ کرنا کر کے ویکھندی لوڑ ایک بینٹی کرا جڑی بھی ساخی سنو جڑا بھی شبد پڑھو ایک گلول پہلے تیان دیلو میرے ساخی در سکھے ایک نوٹ نکلی رہنا اس لی ہو ہی نہیں سونا جڑا کھوٹا کھوٹا ہی رہے گا جڑا کھڑا کھوٹا کر نہیں سکتا پر بندے دے من دی عجیب حالت ہے تیس سویرے کھڑا ہوندہ شام کھوٹا ہو جان کھڑی بات پل پل بدل دا کھوٹا جیڑا اوپ چڑتا ہے کھوٹا جائے پیان لے لو بھی جیڑا تیرنا رہتا چار ایک انٹا پال سانگ دا کھوٹا کہیا سنائے نکھایا مان ایک کھنے آکھیا سن دے نہیں ایک اکھا مندیا مکی کی بکھے آس نکھایا مان اتنا ہی سیتی واسا پرنو تنان کھن توڑا کھن مسا کھن چھ توڑا کھن مسا کھن سوچے تو رہنا کھن پال چساد پال چو ایسا ہوندہ کدی چنگ کدی مندہ رام رائے دو لیتے گیا آکے ہور کتے نہیں یہ سنمان جڑا کتے بنی آرہ یہ کدی سمائی دا گرو دی گرو نانک دی دا فکر نے کیتا شری گرو ران صاحب دی چنطہ نے کیتا گرو ہر آئے صاحب دا فکر نے کیتا رنگ دی دا دول گیا جیڑا اے فکر کرے گا دول جائے گا اے دول او ہی رائے گا جیڑا اے اکھے میری گرو نال بانا میری رب نال باناوے جدو ہن راہ کڑے راہ کڑے آیا کہ ادر کے میں بنے ارکہ ہیں لگے جی اصل چھے لکھاری لکھ دینے اتھان آل جو کاتب جڑا لکھ نال آل 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 ساڑھے کول جڑی اصل لکھتا آل 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 نال سکھ سن آل 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 کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سجا پا جدو آگو ایک شنلی غلطی کر دے قوم اخیر صدیاں تک بھوگنا پہند ہے غلطی ہو گئی وہ شڑ کے آگئے تھے سہبان کے میں تھی اس سے دانتے ٹکیاں پہلے تھے جتو پہلے ترے ساں میں اس سے دانتے ٹکیاں کہہ رہے ہیں کہ جن پہ عدب نہ بانی تارا جانو سوسک نہیں ہمارا انہوں نے آج بھی یہ ہوئی ہے انہوں نے سہول ساڑے وچوں میں گروہ رہے سب دا پرو مناؤنا ہے جن پہنی تاراں بانی تاراں کر دا انہوں نے سکھ نہیں مناؤنا میں اتھے ہاتھ جوڑ کے ایک بینٹی کروں جی لے گا ہے دا آت تے بہت لے گا اسی تے کہنے ساتھ گروہ سانو تیرے تے شردہ پھر سنو تیرے تے شردہ تیرے تے پروسہ ہے تینوں اسی گروہ من دے ہاں تیرے تے پروسہ ہے کدھی گروہ نے پوچھے ہے کہ تم ہی سانو سکھ من دے ہاں کے نہیں گروہ نے من دے ہاں تے پروسہ ہے میں تو انہوں سکھ من دا ہاں تسی مرے اپنے وہ نہ دی جیڑی کسوٹی ہو سنو ساڑی کسوٹی تے ویسے ہیں کئی بڑی بڑی کچھی ہون دی ہے کسوٹی ویسے ہیں چاہی دیئے میرا گروہ ہیں تے میرا نستارہ کارے میرا منڈ ڈولے جنہ نے منگی جاں میرا گروہ ہیں تے میں نو کی کارے تا اتہی راجہ دکھ ویسے صوف منا میرے سر پہ ہاتھ رکھے دکھ آوے سکھ آوے جو راج دے ہیں تا کمن بڑھائی جو پیخ مقام ہے تکیہ کٹ جائی نہیں اسی کہنے تاں گروہ مننا ہے جو اے کم کرتا اکسانے تے تکیہ سے کہنے دنیا یہ اس پاسے لگی ہے ایک پرماتمہ تو تاں پرماتمہ دو تے دو چار نہ کریں دو تے دو پنچ کر دے یا تین کر دے کچھ اُلٹ پلٹ جو نہیں ہو سکتا ہوں کرتا نہیں گروہ کہنے نے میں تو انہوں سکھ تاں بننا کا سنو میری کس وٹی سو سکھ سو سکھ سخا بند پہ پائی جی گروہ کے بانے وچھے آوے اپنے بانے جو چلے بھائی وچھڑ چوٹاں کھاوے انت چک بینٹی نالس مابتی وہ کہنے نے سکھا تیرا ہردہ ہو وے پویتر تھوڑے جو شبزاں مجھ کہاں سپش روو وے سمجھ وے چاہ جائے ایک بندہ زیادہ بول نہ سکے ویاکھلا نہ کر سکے سنتوخ دے بارے کچھ بھی نہ کر سکے سنتوخی ہوئے سنتوخی ہوئے سنتوخی ہوئے پریم دے بارے کئے کچھ نہ سکے پر پریمی ہوئے ہونا ہی بہت ہے اصل ویچے کہنا کو خاص گل نہیں پھر دو راما کہنا یا کھنا خاص گل نہیں ہونا جیڑا خاص گل نہیں سنتوخی ہوئے پریمی ہوئے ترمی ہوئے سمرن دیاں گلانی سمرن ہوئے بانی نو نیرا آخی نو بانی نو جیوے پانی نو پینا ہے پانی دی بھی آخیہ نہیں کرتا پرشادہ شکلہ ہے پرشادے دا چرچہ نہیں کرنا جسنو جیونا سی بندہ چرچہ ہی کردہ رہے ہیں گرو پاتسیہ جی کہندے نے میں تے چانا کہ بندہ اسنو جیوے ہو جائے اندروں ہو جائے تیو پروان ہے انہوں نے کہا گرو دے پانے بیچ جڑا آجائے رضا بیچ آجائے تیو پانا کوئندے نے میری مرضی نہیں پانا پرماتمان دا ایک پرواہ چل رہے ہیں جو پرماتمہ تک تو انہوں پوچھائے گا اس پرواہ نال مل کے چلو وہ کہندے نے ہردہ پویتر ہو شبت تیرے ٹھٹے فٹے بھی ہون میں نو پروان ہے کہی بھارے بچہ گودی چوندہ سانویں پیار اسی اپنی بولی وگاڑ بیٹھ سا روتی نو کہنے لوتی میں بیکھے گا بولی وگاڑ بیٹھتا شبت چنگ پلے وگاڑ کے انہوں بولی جانے آجی میں یہ بولتا ایسا ہویا اسی مائی تابو دا ذکر آندا او چار پرشادے لے کے آئی ست گناہ کوڑے تھے یوں لیل ہے شکن لگ پہ یوں آکے ہی جائے مہاراج تُسی پاپی اسی پتت پاؤن تُسی پاپی اسی پتت پاؤن اسی جان اسی جان جا مائی تیرے نستار ایک نحل آ دیتا کہن لگے مائی کی کرنے کہن لگے کامی خراب کر دیتا باروں تو ٹھیک بولنے والے بہت نئے ہو جہا ہردہ شدنے کہ تو لپنا یہ باروں پلچوں کو بول دے پیکھرے ہر پانے اے دے ہردے تو پریر نہ لگ کہے اے بھی یہ ہوئے رہی ہے گروہ صاحب جی کہن دے نہیں یہ تھے آؤ جے تُسی اڈول ہو جاؤ سکھے گروہ دی لیلاؤ پھر اگے بھی سکھ پچھے میں جت و شروع کی تاسی ہوتھے گلس محبت کریے آگے سکھ میرے میتا پاشیانند پرب کیتا جیڑا ساڑھا آگے سواگے کیے اب قدم ایک پٹو تے آگا چھڑ کے آئے آگے پیشہ آگے پیشہ دے جڑے یہ بکھ بکھ نہیں جو بھی کروگے آگے بھی یہ رکھوالہ پچھے آگے بھی بکششنوالہ پچھے بھی پر نال ایک شرط جڑی ہے وہ فیر دور آلی ہے ساڑا من من جائے رکھوالہ ہے وہ ہے سادہ واسطے انگ سنگ ہے ساچے ساہب سے من مانیا ہر سر من انتر جانے پانتن پاتشاہ گروہ ہر ایسا انہوں دے پرکاش پرودیاں لکھ لکھ ودایاں ہوں مبارکہ ہون داس نے نیتن یتن کیتا ہے گرمت سناوا پھر بھی بیانت پھلا ہو گئیاں ہون